موسیقی صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی نے ڈینمارک اور نیدر لینڈ میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہائے کہ یہ عمل دنیا میں اسلاموفوبیا کی بڑھتی ہوئی سطح کو ظاہر کرتا ہے عالمی برادری اسلاموفوبیا کے خلاف عملی اقدامات کرے انہوں نے رواداری بین المذاہب ہمانگی اور مقالمے کو فروغ دینے کے لیے عملی کوششوں کی ضرورت پر بھی زور دیا ایوان صدر کے پریس بنگ کی جانب سے منگل گجاری بیان کے مطابق صدر مملکت نے آزادی اظہار رائے کی آر میں مسلمانوں کے جذبات مجروع کرنے کی شدید الفاظ میں مضمت کیے اور کہا کہ آزادی اظہار رائے نفرت انگیز تقاریر اور لوگوں کو تشدد پر اپسانے کا نام نہیں اس قبی عمل سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروع ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ ایسے واقعات اشتہال انگیز اور اسلاموفوبیا پر مبنی ہیں توہین کا عمل بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ اصولوں اور آزادی اظہار رائے کے جائز اظہار کے اصولوں کے منافی ہے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے